السلام علیکم امید ہے آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہوگی اور آپ اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیکسٹ لیسن کے بارے میں سکھاتے ہیں تو آج ہمارے پاس جو لیسن ہے اس میں کچھ ہمارے پاس لفظ ہے جن کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تو اس لائن میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ہوریزنٹل سٹروک آئے گی تو اگر اس میں کوئی ویڈیو سٹروک سے پہلے آ رہا ہے جیسے کہ ایک میں اگ ہے تو اگ آپ لفظ دیکھیں گے نا اے ہماری جو سیکشن ہے اس میں ہمارے پاس لفظ ہے اگ تو ایک سے پہلے ہمارے پاس شارٹ ای کا ویڈیو سٹروک آ رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو سٹروک ہوتی ہے اس سے پہلے آئے گا تو اس سے پہلے لکھا جائے گا تو اگر اس کے بعد آئے گا تو اس سے بعد لکھا جائے گا مثال کے طور پر پہلے کی مثال یہ ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو واول ہے وہ لانگ اے والا واول ہے ہیوی ڈاٹ اس کے بعد نیچے کے کی ہے کیونکہ اس میں ایک ہمارے پاس جو آواز آ رہی ہے نا ہمیں وہ اے اور کے کی آ رہی ہے تو اس کے سپیلنگز آ رہے ہیں اور اس کی ہم نے لکھا کے اس کو لکھنے کے لیے ہم نے کے کی جو سٹروک کانسننٹ سٹروک ہے اس کا استعمال کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگ ہے اگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ ای واول ہمیں پرونانس ہوتا ہے تو اس کے بعد جی والی جو کانسننٹ سٹروک ہے تو لہٰذا اس سے پہلے واول نے انہوں نے واول کو اس سے پہلے لگایا وہ اس کے بعد گے ہے اسی طرح کیگ ہے کیک ہے ایم ہے میں ہے میک ہے کیم ہے گیم ہے گم کم کم میں ایک لفظ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو شارٹ اینڈ میں اس کی سائنز ہیں کہ کس بعد انہوں نے جو لانگ او کا جو واول ہے نا وہ لگایا ہوا ہے کوم تو اگر آپ اس کی کوم کی پروننسیشن کو دیکھیں تو ہمیں اس کی پروننسیشن ہے کوم تو کوم کے شارٹ اینڈ میں صرف ک اور میم ایم جو ہے ان کے لئے ان کی جو ہے کانسننٹ سٹروک وہ استعمال کی گئی اس میں بی کا کہیں کچھ ذکر نہیں ہے تو لہذا شارٹ اینڈ کو آپ امیسا جو بھی لفظ شارٹ اینڈ میں لکھیں گے آپ نے اس کی آواز کو دیکھنا ہے کہ آواز میں کون کون سی جو ہے ساؤنڈز آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کے سپیلنگز دیکھنا ہے اور اس کے بعد سپیلنگز کے مطابق کونسننٹ سٹروک کو لکھ دینا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نو ہے نو کے بعد نو ہے اگر آپ نو کو دیکھیں تو اس کے سپیلنگ ہے کے اینڈو ڈبلیو لیکن شارٹ اینڈ میں ہمارے پاس جو ساؤنڈ ہے نا وہ صرف نو کی آ رہے ہیں تو لہذا شارٹ اینڈ میں اس کی اینڈ کے بعد انہوں نے جو لانگو والا والا وہ لگایا ہوئے اس کے بعد نیم ہے اس کے بعد نیک ہے اس کے بعد ایل ہے لے ہے لیڈ ہے لے کے بعد لیڈ ہے لیڈ کے بعد لیک ہے لیک کے بعد ڈیلے ہے ڈیلے کے بعد لو ہے لو کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وہ لوڈ ہے تو اسی طرح مزید ہمارے پاس لفظ ہے بیلو بیلو ہے لو ہے لک ہے لنگ ہے کول ہے گول ہے میل ہے وے 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 ویب ویڈ 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 اور یوک اور یالو ان تمام لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام لفظ کو آپ نے ایک لفظ کی تین چار چار پیجز آپ نے لکھنے ہیں تاکہ آپ کو ان کی اچھے سمجھ آیا جائے آپ ان کو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو پہلے جو ہم نے لیسن دیئے ہیں آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہنا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ سے گزارچ ہے کہ جو پہلے لیکچر اسے ہیں شورڈ ان کے ہمارے پہلے لیکچر ان کو آپ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اس ویڈیو کے دیکھیں کیونکہ اگر آپ نے پہلے لیکچر نہیں دیکھے اور ڈریکٹ آپ اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر آپ نے اپنا ٹائم زیادہ کی کیے بغیر پہلے والی ویڈیوز کے دیکھیں جو ہمارا لیسن نمبر ون ہے وہاں سے دیکھیں اس کے بعد ان ویڈیوز کے دیکھیں گا اگر آپ شاید سیکھنے چاہتے ہیں تو تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس اتنا ہی لیسن ہے آپ کے لیے تو نیکسٹ ویڈیو میں جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ